مسلح بشتے تھے ایک صعابی یہاں بیٹھا ہے ایک وہ بیٹھا ہے ایک وہ بیٹھا ہے ایک وہ تو یہ جو تعبین لوگ آتے تھے جب یہ مسجد میں انٹر ہوتے تھے تو اپنے مخصوص استاد کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان سے حدیثیں سنتے تھے امام زین العابدین بڑے پائے کے عالم اور مدینہ کے فقہہ میں سے اور ٹاپ کے محدث تھے ایک دن ایسا ہوا مسجد نبوی شریف سے داخل ہوئے اور سیدھے جا کے سیدنا فاروق عاظم کے غلام زید بن اسلم کے پاس جا کے بیٹھ گئے نافع بن جبیر کو جلال آیا اور کہنے لگا آپ اتنے بڑے آدمی ہیں آپ شہزادے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کے فرد ہیں آپ جب بھی مسجد نبوی میں آتے ہیں تو کسی آزاد آدمی کے پاس نہیں بیٹھتے آپ جا کے زید بن اسلم کے پاس بیٹھتے ہیں جو کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے امام زین العابدین نے جو جواب دیا وہ اصل جواب ہے قرآن کریم کے مطابق ہے فرمایا تم خاندانوں کو دیکھتے ہو ہم علم کو دیکھ رہے ہیں اس وقت مسجد نبوی شریف میں جتنے لوگوں کے مسلح بشتے ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ قرآن اور حدیث کا علم فاروق عاظم کے غلام زید بن اسلم کے پاسے میں اس کے پاس اس لیے بیٹھتا ہوں میں اس لیے ان کے پاس بیٹھتا ہوں ہے فاروق عاظم کا غلام مگر علم میں زیادہ ہیں حدیثیں زیادہ زیادہ ہیں فقہ زیادہ زیادہ ہے دین کا علم زیادہ ہے فرمایا کہ میں اس لیے ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں